بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلے جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور جی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی بڑی زبردستی مزے کی ریسپی اور لنچ ٹائم میں اس کو آپ بنائیں تو بڑا ہی مزا آئے گا بہت پسند آنے والی ہے آپ کو یہ ریسپی تو چلی جی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ فل لینی ہے جی پالک اس کو کارٹ لینا ہے باریک سا اور اس کے بعد ایک آلو میں نے لیا ہے اس کو چھوٹا سا باریک کارٹ لیا ہے اور تھوڑا سا پیاز پیاز مدر چھوٹا سا میڈیم سائز کا اس کے بعد کچھ سپائس اس میں آڈ کریں گے اس میں نمک دھنیا حلدی تھوڑا سا میٹھا سوڑا ہے اور چلی فلیکس ہے گرین چلیز ہے ریڈ چلی ہے گرم مسالہ اور چارٹ مسالہ وغیرہ تو باقی جو بھی آپ کو سپائس اس میں پسند ہو تھوڑا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور حسبیزائی کا استعمال کیجئے گا جو آپ کو جتنا ٹیس پسند ہے تو گرین چلیز جو ہے وہ چھوٹ کر کے ڈالی ہیں تاکہ وہ موں میں نہ آئیں تو اس لیے اگر آپ کو جیسے پسند ہو کٹ کر ڈالنا ہو باریک چھوٹ کرنا وہ بھی آپ اپنی چھوٹے سے کر سکتے ہیں جب ایک بال میں مکس اور میں نے جو بیسن ہے اس کو چھان کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ سپائس اور اس میں میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال لیا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر نا مسل کر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو پسند ہو کسوری میتھی کا فلیور تو ضرور ایڈ کیجئے گا اچھی ہوتی ہے اگر آپ اجوائن اس میں ڈال دیں تو کیا ہی بات ہے اور یہ ویسے بھی حازمے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے اس میں تھوڑی سے اجوائن بھی ڈال لیا ہے تو ان سب کو کر لیں گے جی ہم مکس اپ پہلے تھوڑا سا مکس کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے پانی تھوڑا کم ڈالنا ہے زیادہ ڈالنا اسی حساب سے پھر ڈالے گا کیونکہ جو ویجیٹیبلز تھیں اس میں ان کو دھوکے جب ہم یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ موشچر اس میں ہوتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ نہیں ہمیں اس کو کرنا رننگ تو پھر یہ چپکے کا نہیں نان پہ سہی طرح سے تو ہم کرنے والے ہیں جی نان فرائے اور اس طرح کا جو بیٹر ہے وہ آپ دیکھ لیں اس طرح اس طرح اس کی کنٹی کنسیٹنسی ہونی چاہیے جی تو اس کے بعد جی نان پہ میں نے ایک پہ لگا کے رکھ لیا ہے اور اب ایک آپ کے سامنے میں لگاتی ہوں تو آئل میں نے رکھ دیا تھا جی گرم ہونا اب آپ کو نان جو ہے وہ ایڈ کرنے کے دو طریقے بتاؤں گی تو دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو چھوڑ کر کہیں مت جائے گا بہت یوسفل ٹیپ ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر ہونے والی ہے ایک تو ہے جی یہ نان کو اس طرح سے الٹا کے ڈالنا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مسالے والی بیسن والی سائڈہ وہ نیچے جائے گی اور جو دوسری والی سائڈہ وہ ہوگی اوپر تو جو نیچے والی سائڈ ہے اس سے می بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا تھوڑا سا بیٹر جو ہے وہ رننگ سچویشن میں تو پھر یہ جو ہے اتر جانے کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک سے چپکتا نہیں ہے تو جو دوسری والی ٹھیک ہے وہ آپ کو میں کر کے دکھاتی ہوں پہلے ہم بیسن جو ہے وہ اس پر لگا لیں تیار کر لیں اتنی دیر جو ہم نے پہلے ڈالا ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے تو اب یہاں پر ہم جو ہے وہ بیٹریس پر لگائیں گے ٹھیک ہے جی نان پہ تو اس کو اچھے سے آپ نے لگانا ہے سائڈوں سے کناروں سے اچھے سے فیل کرتے ہوئے اور ایک جیسا ہی برابر لیول پہ تو دھیان رکھی کا کہیں زیادہ کام نہیں ہونا چاہیے ایک جیسا لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا اور بس آپ نے تھوڑا سا دبا دبا کے لگانا ہے کہ یہ جب ہم اس کو ٹرن اوور کریں تو یہ نہ ہو کے پھر یہ اترنا شروع گار دے ٹھیک ہے جی اس کو اچھے سے لگا لیں گے تو اس کے بعد جی ہم جو ہے وہ اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو دوسری طریقے سے کس طرح کرتے ہیں اور شاپ والے جو ہیں وہ کیسے اس کو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتاتی ہوں تو کہیں مجھے گے تب تک میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے ریسپی اچھی لگے تو اس کو فرن ایٹ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کی ہنسلا فضائی جو ہے وہ میرے لئے بائیس سے فخر ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو یہ تھا نان اس کو بھی تیار کر لیا اور جو پہلے ہم نے ڈالا ہے اس کی ذرا صورتحال دیکھ لیں کیونکہ اس کو دو سے تین منٹ لگتے ہیں اس میں جو آلو ہیں وہ بھی کچھے ہیں کیونکہ بائیل نہیں ہوتے آپ کو بتا ہے اور جو اس میں باقی ویڈیو بلز ہیں ہم کو تھوڑا سا پکنے کے لئے ٹائم ریکوائر ہوتا ہے تو اس لئے ابھی یہ تھوڑا سا کچھا ہے تو اس کو بھی ایک سے دو منٹ لگیں گے مزید تو باقی اتنی دیر میں میں بھی آپ کو دکھاتیوں کہ اس کو مزید جو ہے وہ میں اچھے سے کناروں سے کور کر رہی ہوں تک کہ سارا جو ہے وہ ایک جیسا اس پر لیول مسالہ لگ جائے اور یہ جو بیٹر تھا بڑا ہی ٹیسٹی اور مسالہ والا یعنی کہ تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ لنچ ٹائم میں سپیشلی یہ نان جو ہے وہ تیار کرنا اور عام روٹین میں ہم شاپ سے بھی لے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شاپ والے اس طرح کا مسالہ نہیں بناتے وہ آپ جتنے مرضی پیسے دے لیں لیکن وہ آپ کے لئے اس طرح کا نہیں تیار کر سکتے جو وہ بندہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے گھر میں اپنے صاف ستھرے دلکے سے بناتا ہے ویسا تو مل ہی نہیں سکتا جی کبھی بھی تو یہ دیکھیں جی اس پر بھی کافی اچھا بھر بھر کے مسالہ لگایا تھا اور یہ نان ہو چکا ہے جی بریڈی اس لیے اس کو دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا کرسپی کر رہے ہیں اب تاکہ وہ اچھے سے جو ہے وہ کرسپی ہو جائے تو بس اس کو زیادہ نہیں دینا ہم نے ٹائم پھر بننا اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ آئل ابزرور کر لینا ہے تو پھر اس لیے جو ہے اس کو تھوڑا سا جلدی نکال لینا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ اپنے نے چوڑ لینا ہے اس کے بعد جو ہم سیکنڈ والا ہے وہ ہم ڈالیں گے دوسرے طریقے سے تو جی ایک بار اس کو نکال لینے کے بعد ہم جو ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں وہ بھی نکال لیے انکڑائی میں سے تاکہ جب دوبارہ نان ڈالیں تو وہ اس کے ساتھ نان چپ کے اور اب ہم یہ ڈالیں گے جی اس طرح سے نان سیدھا ٹھیک ہے جی اور اس کا جو مسالہ ہے وہ ہے اب اوپر والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں یہ نیچے سے پہلے کرسپی ہوگا اور اس کو اس طرح چمچ کی مطلب سے تھوڑا سا ہم دبا دیں گے آئل میں جس کی وجہ سے جو مسالہ ہے یہ یہی پر سٹیل ہو جائے گا مطلب یہاں پہ چپک جائے گا اس سے ایک بھی اب نہیں اترے گا ٹھیک ہے جی اب جب میں اس کو ٹرن کر کے آپ کو دکھاؤں گی نا تو دیکھئے گا کہ یہ بالکل نہیں اتر رہا کیونکہ جب اس کو میں نے نکال کر تیار کر لیا تھا تو یہ بالکل نہیں اترہا تھا جیسے یہ ہے نا اس کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا اتر گیا تھا اور یہ ذرے جو اس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اتر گئے تھے اور جو باقی ہیں وہ نہیں اترہا تھا یہ میں نے اب دوسری ٹریکیوریوز کی تھی تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور بیٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی سچویشن اگر چینج ہو جائے بیٹر کسی وقت تھوڑا بن جائے ایسا ایسا تو یہ دیکھئے جی جب تک میرا آئل گرم ہو رہا تھا میں نے تھوڑی سی مہندی لگانے کی کوشش کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے ایسے ہی اپنے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو بتائیے گا کیسی لگی تو اس کے بعد پھر آئل گرم ہو گیا تھا اس لئے میں نے پھر آگے کمپلیٹ نہیں کیا کمپلیٹ میں نے بخیر بعد میں کر لیا تھا لیکن اب وہ بھی اترنے والی ہو گئی ہے کیونکہ یہ جتنی جلدی سے کلر آتا ہے نا آج کل کی مہندی کا تو اترنے ہی جلدی سے اتر بھی جاتا ہے تو خیر جی ہم ریسیوی کی طرف بڑھتے ہیں جی واپس اور اب جب میں اس کو دیکھے ٹرن کیا ہے تو اب بھی کوئی بھی اس کا جو ہے وہ نہیں اترہا ہے کوئی بھی جو بیٹر تھا تو اب دیکھیں یہ نیچے سے بالکل کلیئر آئل تھوڑا بہت مطلب پالک کا کوئی ذرا نکل گیا لیکن پہلے جیتنا نہیں تو یہ تھی جی دو ٹریکس نان فرائی کرنے کی اور بیسن والا نان پاکستان میں عمومن ہر سٹی میں ہر جگہ پر ایک کھایا جاتا ہے بہت زیادہ روٹین میں لوگ کھاتے ہیں بلکہ ڈیلی بیسز پہ تو مارکیٹ میں جو بھی ہوتے ہیں اچھے کہیں جگہ سے ملتے ہیں ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ کوسٹلی پڑھتے ہیں گھر میں اگر آپ اتنے ہی خرچ میں بنائیں تو آپ اس میں چار سے چھے عدد بنا سکتے جتنے میں آپ نے دو لینے یا تین لینے تو یہ بڑی اچھی اور یمی اور بچت فل والی ریسپی بن گئی ہے تو جی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کیسی ہے فائنل لک اور دیکھیں کتنا زبردست کلر اور کتنا پیارا پیارا یمی یمی سا لگ رہا ہے نا اور جی یہ فائنل لک کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں جو تھوڑا سا بیٹر بچ گیا تھا اس کا کیا کیا ہے میں نے اس کے بنا لیے تھے یہ کچھ پکوڑاس تو اب ہم کرتے ہیں جی اپنا لنچ انجوائے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہو یہ جی ابھی اس کو اپ ڈیٹنگ پر لگا دیا میں نے فون کو کیونکہ یہ ابھی اپ ڈیٹنگ مانگ رہا تھا تو کافی ٹائم لے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی لنچ کرنے لگی ہوں ہم اپنا لنچ انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا اور جب بھی اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دو لفظ میرے لیے بھی ضرور کیجئے کا دعا اور ایک وہی ریکویسٹ چھوٹی سی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی یونیک سی اور مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ بڑی آسانی سے مل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ بائی بائی اللہ حافظ